اس دنیا کی تاریخ کا بلکہ اس کائنات کی تاریخ کا سب سے عظیم سفر سفر میراج جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کے انتہائی قلیل وقت میں آسمانوں کا سفر کیا آج واقعی میراج پر سب سے زیادہ اعتراض ملہدین کو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ممکن ہی نہیں لیکن آج کی جدید سائنس ان کے اس اعتراض کی نفی کرتے ہوئے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ایسا ممکن ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ نے فرمایا کہ اس سامنے پہاڑ کو دیکھ میں اس پر اپنا جلوہ ڈالوں گا اگر یہ پہاڑ گڑا رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے پھر کچھ دیر بعد اللہ کا جلوہ اس پہاڑ پر ظاہر ہوا لیکن پہاڑ اس جلوے کو بردانش نہ کرتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اب غور کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں کیونکہ اللہ کو دیکھنے کے لیے کچھ خاص انسٹرومنٹس چاہیے کچھ سپیشل ویجولز چاہیے تب جا کے اللہ کا دیدار ممکن ہوگا ورنہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ایک تجلی دیکھی اور وہ اس تجلی کو دیکھ کر بردانش نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو گئے اب وہ ایکویپمنٹس یا ویجولز اس وقت لگائے گئے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں جب آپ کے سینے مبارک کو کولا گیا اور ان کے دل مبارک کو زمزم سے دویا گیا جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے سینے کو حکمت اور علم سے بھر دیا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے دیدار سے پہلے اس قابل بنایا گیا کہ وہ کائنات کے اس عظیم سفر کو برداشت کر سکیں اب اگر کوئی ملحد یہ سوال کرے کہ اس کا ثبوت کیا ہے تو اس کا سب سے بڑا ثبوت دور حاضر میں آئنسٹائن کی تیوری آف ریلیٹیوٹی ہے آئنسٹائن نے تیوری آف ریلیٹیوٹی میں یہ بات ثابت کی کہ روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ روشنی کی رفتار میل میں ہے کلومیٹر میں نہیں اور کبھی ایسا وقت آئے کہ اگر ایک انسان روشنی کی رفتار کا نوے فیصد پالے اور اس سے سفر کرے تو اس پر وقت آدھا رہ جاتا ہے آسان الفاظ میں اگر ایک انسان روشنی کی رفتار سے پانچ سال سفر کرے تو زمین پر اس وقت دس سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا اور اس طرح اگر کوئی انسان روشنی کی رفتار کا سو فیصد پالے تو زمین کی نسبت اس کا ٹائم سفر ہو جائے گا وہ جتنا مرضی سفر کر لے زمین کے مطابق اس کا وقت رک جائے گا چاہے وہ جتنا مرضی سفر کرتا رہے یہ صرف تب ہی ممکن ہے جب وہ انسان مسلسل روشنی کی رفتار سے سفر کرتا رہے مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ایک ایسا راکٹ بنا لیا گیا جو روشنی کی رفتار یعنی تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے ذرا کم رفتار پر خلا میں سفر کر سکتا ہے جب راکٹ کا عملہ مسلسل ایک سال تک اسی رفتار سے خلا میں سفر کرنے کے بعد واپسی کا سفر بھی اسی تیزی سے زمین پر لوٹتا ہے تو انہیں علم ہوتا ہے کہ زمین پر ان کی غیر موجودگی کو ایک طویل عرصہ گزر چکا جن بچوں کو وہ چھوڑ کر گئے تھے وہ اب بوڑوں کی حیثیت سے ان کا استقبال کر رہے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے تو سفر میں صرف ایک یا دو سال گزارے ہیں تو ان پر اتنی مدت کیسے گزر گئی اسے اضافیت میں ٹوین پیراڈاکس کہا جاتا ہے اور اس تقاضے کا جواب خصوصی نظر اضافیت وقت میں تاخیر یعنی ٹائم ڈیلیشن کے ذریعے فراہم کرتا ہے جب کسی چیز کی رفتار بے انتہا پڑ جائے اور روشنی کی رفتار کے قریب پہنچنے لگے تو وقت ساکن لوگوں کے مقابلے میں سست پڑھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ ممکن ہے کہ جب ہماری مثال کی خلائی مسافروں کے لیے ایک سیکنڈ گزرا ہو تو زمینی باشندوں پر اسی دوران میں کئی گھنٹے گزر گئے ہوں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وقت صرف حرکت کرنے والی چیزوں کے لیے آہستہ ہوتا ہے لہٰذا اگر کوئی ساکن فرد اس راکٹ میں سوار اپنے کسی دوست کا منتظر ہے تو اس کے لیے انتظار کے لمحے طویل ہوتے چلے جاتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے سفر سے واپس آئے تو حجر مبارک کے دروازے پر لٹکی ہوئی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جیسے آپ چھوڑ کر گئے تھے گویا کہ اتنے طویل عرصے میں زمین پر ایک لمحہ بھی نہیں گزراتا اس کے ساتھ ساتھ اگر خصوصی نظرِ اضافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس واقع کی حق کا نیت کو جاننے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ اصل میں زمین پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں کئی برس گزر جانے چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براغ پر سوار کیا براغ برک سے نکلا ہے جس کے معنی بجڑی گئے ہیں اور اس کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے اگر کوئی وقت کے گوڑے پر سوار ہو جائے تو وقت اس کے لیے ڈہر جاتا ہے یعنی اگر آپ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلیں تو وقت بلکل رک جاتا ہے حالانکہ وہ آدمی اپنے آپ کو چلتا ہوا محسوس کرے گا لیکن کائنات اس کے لیے وہی تم جاتی ہے جب اس نے وقت اور فاسٹے کو کابو میں کر لیا ہو اور جو ہی وہ وقت کے گوڑے سے اترے گا تو وقت کی گڑی پر سے ٹک ٹک شروع کر دے گی وہ آدمی چاہے پوری کائنات کی سیر کر کے آ جائے بستر گرم ہوگا کنڈی ہل رہی ہوگی اور پانی چل رہا ہوگا بجلی کا ایک بلپ ایک لاکھ چیاسی ہزار میل کے فاصلے پر رکھ دیں سوچ دبائیں تو ایک سیکنڈ میں وہ بلپ جننے لگے گا اب میراج شریف میں چاہے ہزار سال لگے ہوں یا ایک لاکھ برس وقت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اب سوال یہ ہے کہ آپ سن اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات اللہ کو کیسے دیکھا اس بارے میں صحابہ کرام کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ان کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی لیکن اکثریت صحابہ اور تامین کی رائے یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی آنکھوں سے بھی اور دل کی آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نور کے ہجاب کو دیکھا تھا رسول اللہ کا اللہ کو دیکھنے کا سب سے بڑا ثبوت قرآن خود ہے جہاں سورہ ان نجم کی آیت نمبر سترہ اور اٹارہ میں اللہ فرماتا ہے اور ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی جس کو تکناتہ اسی پر جمعی رہی بے شک انہوں نے میراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ کے الفاظ کو کوئی ملحد کوئی انسان اور کوئی جن غلط ثابت نہیں کر سکتا ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بولیے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ